بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید سندھ پولیس کے آئی جی سبیت ایک درجن سے زائد افسران نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے اور ایک جو ایڈیشنل آئی جی ہیں امران یکوب صاحب ان کی جو جو درخواست ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ درخواست اس لیے دے رہے ہیں کہ اپیسوڈ آف ریجسٹریشن آف ایف آئی آر اگنس کیپٹن سفدر تو اس بنیاد پر انہوں نے چھٹی کی درخواست دیا ہے جس پر ایک بہران پیدا ہو گیا ہے پہلے وزیراعلا سندھ نے اس پر پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں بھی ان کے ساتھ وزیراعلا بھی تھے اور کچھ وزراء بھی موجود تھے اور اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں تو یہ جو بہران ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوگے اور اس بہران میں اب وفاقی حکومت کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ جو آئی جی سندھ ہوتا ہے وہ حکومت کا سبورڈینیٹ ہوتا ہے وہ وفاق کو جواب دے ہوتا ہے تو اس پر گفتو کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں فواد چودری صاحب وفاقی وزیر براہ سائنس اور ٹکنالوجی اور جناب احسن اکبال صاحب سیکٹری جنرل مسلم لیگ نون سب سے پہلے فواد چودری صاحب آپ سن لیں جو بلاول صاحب کا مطالبہ وہ کیا ہے کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح صویرے دو بجے کے بعد گہراو کیا تھا کون تھے وہ دو لوگ جو اس آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا صبح چار بجے چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیس سے ٹی جی آئی ایس آئی سے جنرل باجوا سے جو چیف آئی سٹاف ہے اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں تو بلاول صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد آئی ایس پی آر کی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق چیف آئی 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 سٹاف نے کور کمانڈر کراچی کو یہ ہدایت کر دیا کہ اس معاملے کی فوری طور پر تحقیقات کی جائیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی فواد چوہدری صاحب بہت بڑا ایک بہران پیدا ہو گیا ہے سندھ میں اس میں اب وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے دیکھیں یہ ہمارا تو اس میں بہت بڑا کردار نہیں ہے نہ ہی فرنکلی کوئی ہمارا اس سے لینا دینا ہے معاملے سے یہ اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں پہلے اس میں جا کے جو کیپٹن سفدر صاحب نے جو وہاں پہ ایک تماشا لگایا جس قسم کی ہلڑ بازی کی اس کے اوپر ایک پبلک ری ایکشن آیا پورا سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں سب لوگوں نے اس معاملے کو کنڈیم کیا اور کہا کہ وہ اس کو وہاں پہ سیاست کے لیے اٹھکیلیوں کے لیے ہلڑ بازی کے لیے جو قائد عظم محمد علی جنہ کا مزار ہے وہ بڑا ہمارے لیے بہت ہی اترام کا ایک جگہ ہے وہاں پہ یہ سب کچھ قبر کے اوپر جو ہے وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد سندھ پولیس نے اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی ہے میں آپ کے اس میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو وفاقی حکومت کا ادارہ کیونکہ جو قائد عظم محمد علی جنہ کا مزار ہے وہ ایڈوکیشن منسٹری کا ایک ہونگ ہے شفقت صاحب نے ہمیں بتایا گیا تو شفقت محمود صاحب نے جو ایف آئی آر کی اپلیکیشن دی اس پہ پرچہ درج نہیں ہوا اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ کاغنیزیبل اوفینس نہیں ہے آپ میجیسٹریٹ کے پاس جائیں لیکن دوسرے جو اپلیکیشن آئی تھی وہ پرائیویٹ شخص کی طرف سے تھی انہوں نے جو اپلیکیشن دی پولیس نے اس کے اوپر پرچہ درج کیا اور پھر کیپٹن صفدر صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا اور وہ چونکہ ایک تین سال کا اوفینس ہے کوٹ نے اس کو جو ہے وہ بیل دی دی اور اس کے بعد وہ آج دو پریس کانفرنسز جس طرح سے پہلے مراد علی شاہ صاحب نے کی ہے پھر بلاول صاحب نے کی ہے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب کی شاید آپس میں بول چال نہیں ہے یا ان کا آپس میں کوئی تعلقات بڑے کمزور ہیں آپس میں بات کر کے تیہ کر لیں کہ انہوں نے کیا موقف لینا ہے کیا بات کرنی ہے اور یہ جو ایک کہہ لیجئے کہ جو گورنس ایک نظر آتی ہے جس میں بروکن گورنس جس کو ہم کہیں گے وہ بڑی اپرینٹ ہے سو آئی ہوپ کہ اس کو سندھ گورنمنٹ اور جو باقی ان کے پولیس ہے وہ آپس میں سوٹ آؤٹ کر لیں گے اچھا ایسا اکبال صاحب آپ وزیرے داخلہ رہے ہیں تو جب آپ وزیرے داخلہ تھے تو اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو وفاقی حکومت کے معاملات تھے وہ آپ کو پتہ ہیں اور آپ نے براہ راست ڈیل کیا ہوا ہے اس طرح کے معاملات میں وفاقی حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے جس سے کہ یہ جو ایک کرائسس کی سچویشن ہے یہ تھوڑی بہتر ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد صاحب دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا بڑے عدب سے ہمارے کلیگ ہیں فواد صاحب یہ ابھی تک کیپٹن سفدر کے نعرے بازی پہ بیٹھے ہیں انہوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ ووٹ کو عزت دو مادر ملت زندہ باد کا لگایا تھا اسے ہولڑ بازی آپ نہیں کہا سکتے بات اس سے بہت بہت گئی ہے اس وقت ہم ایک کانسٹیچوشنل کرائسس کے قریب پہنچ گئے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبے کے درمیان جو تعلق ہے اس کے درمیان دھراد آگئی ہے صوبے کی جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ ملڈ ڈاؤن کر گیا ہے کہ ایک صوبے میں پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پولیس نے این بلوک این گروپ چھوٹیوں پہ درخواست دے رہی ہو جانے کی اتجاج ریکارڈ کر آیا اس سے زیادہ وہ ایک سرکاری افسر شاید اس سے بترین اتجاج نہیں کر سکتا تو یہ بات پھر ہمیں اسی نکتے پہ لے کر آتی ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے کہ پاکستان آئین کے مطابق نہیں چل رہا پاکستان میں جو انتظامی دائرہ اختیار ہیں وہ گڈ میڈ ہوئے ہوئے ہیں ان میں کلیریٹی لانے کی ضرورت ہے یہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں نہ سیول اداروں کے لیے اچھے ہیں اور نہ ہمارے قومی اداروں کے لیے اچھے ہیں اب آپ دیکھئے کہ اس پورے ایپیسوڈ کے جو شیڈوز کاسٹ ہو رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی ادارے کے لیے خوشگوار ہوں گے یا خوش آئند ہوں گے براہ راست اب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے نام لے کے درخواست کی ہے کہ وہ اس کی انکوائری کریں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عسکری اداروں کا بھی اس واقعے سے تعلق ان کی نظر میں ہے جو انہوں نے ان سے انکوائری کا کہا ہے اب یہ پھر اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک پورا سٹرکچر اس وقت ہے اس میں یہ نہیں پتا کہ جب میں دورے طالب علمی میں امریکہ پڑھا کرتا تھا تو ایک ٹی وی پہ بڑا فیمس ڈراما چلا کرتا تھا ہوس ڈا بوس وہ گھر کے اندر ایک مالکن تھی اور ایک ہاؤس کی پر تھا یہ نہیں فیصل ہوتا تھا کہ ہوس ڈا بوس تو جب تک پاکستان میں بھی آپ کو نہیں پتا پاکستان میں ہوس ڈی بوس ساری قوم کو پتا ہے صرف آپ کو نہیں پتا ہے ہم تو بہت بھولے لوگ ہیں بہت ہی بھولے ہوتی سی میں ذرا طلاح حاشوی صاحب ہمارے کراچی میں سینئر کورس سے ذرا ڈیٹیل لینا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے پولیس افسران جو ہیں انہوں نے چھٹی کی درخواست دیا ہے جی طلاح حاشوی صاحب سلام علیکم سلام علیکم میر صاحب طلاح حاشوی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کے علاوہ جو کیا کراچی پولیس چیف بھی اس میں شامل ہیں اور انہوں نے کیوں چھٹی کی درخواست دیا اور ساتھ میں جو زونل ڈی اے جی ہیں انہوں نے بھی درخواست دیا ہے وجہ کیا ہے میر صاحب صرف زونل ڈی اے جی اس تک بات محدود نہیں ہے اب جو ایس ایس پیز ہیں وہ بھی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں دیکھیں اس کی وجہ بہت کلیر ہے کل سے جو چیزیں آ رہی تھیں اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں تھیں اس کے بعد پولیس میں خاصی بیچینی پائی جاتی تھی میری کل مختلف رینکس کے آفسر سے بات ہوئی تھی جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد تو ظاہر ہے افسران فون نہیں اٹھا رہے تھے میں نے پولیس چیف سے بھی رابطہ ہی کوشش کی میں نے سینڈ حکومت کے منسٹر سے بھی رابطہ ہی کوشش کی کیونکہ گزشتہ روزی خبر بھی ہم نہیں دی تھی تو اس کے بعد اس پہ کوئی ریاکشن نہیں آ رہا تھا لیکن رات میں جب میری بات ہوئی جب چیزیں تھوڑا سی آؤٹ ہوئیں اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا اس کے بارے میں بات ہونا شروع ہی تو لوگ ڈسٹرپ تھی جو پولیس کی ہرائرکی تھی وہ ڈسٹرپ تھی کل سے ڈسٹرپ تھی اور جو میری سینے پولیس آفسر سے بات ہوئی تھی وہ بہت بدل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا what will be the next تو یہ آج جب سی ایم کی پریس کانفرنس ہوئی اور سی ایم کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انکوائری کریں گے تو شاید وہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پولیس آفسر سے کہ شاید سی ایم سن جو ہیں وہ ان کے لیے کچھ کہیں گے لیکن اب یہ ایک سپیکولیشن ہے ظاہر اس کی کوئی تھیوری تو موجود نہیں لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک فیصلہ ہوا اور ایک میٹنگ ہوئی جیس میں سندھ پولیس کی ہرائرکی شامل تھی اس میں آئی جی سندھ مشتاک مہر تو پہلے ہی دفتر نہیں آئے تھے کل بھی نہیں آئے تھے آج بھی نہیں ہے اور وہ چھٹی پہ چلے گئے اس کے بعد جو فیصلہ ہوا کہ جب ایک فورس کا کمانڈر جو کہ مشتاک احمد مہر ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی پلیس چیف جو کہ دوسرے آفسر سے جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان پہ بھی دباؤ تھا وہ چھٹی پہ گئے اس کے بعد پھر یہ ایک جو ہرائرکی تھی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جب پولیس کے چیف چھٹی پہ جا رہے ہیں تو پھر ہمارے رہنے کا کیا فائدہ ہے تو پھر ڈی آئی جی ہیڈ کوٹر ہیں ساکر مہمن وہ چھٹی پہ گئے کراچی کے تینوں جو زونل ڈی آئی جیز ہیں جس میں ڈی آئی جی ویسٹ آسیم خانی کیپٹن ریٹائیڈ ہیں اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایسٹ اومان صدیقی ڈی آئی جی ویسٹ جاوید اکبر ریاض ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد ڈی آئی جی سی آئی اے جو آرے فنیف ہیں اس کے علاوہ کراچی پولیس چیف غلام نمی مہمن جو ان کا نیکس ٹوب کراچی پولیس چیف ہوتے ہیں ڈی آئی جی ایڈمن امین یوسف زائی اس میں جو سندھ کے پانچ زونل ڈی آئی جیز ہیں جن میں ڈی آئی جی ادرباد نائم شیخ ڈی آئی جی میٹ پرخاس زلفقار لڑک ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر افتاب ڈی آئی جی نواب شاہ مظر شیخ اور ڈی آئی جی سکھر فیدہ حسن مستوئی شامل ہیں یہ تمام کی تمام جو افسران تھے چھٹی پر چلے گئے انہوں نے درخواست دی اس میں ساکر محمد تھے ڈی آئی جی ایڈ کوٹرز وہ بھی چھٹی پر گئے اس کے بعد جو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ تھی سب سے پہلے اس سلسلے میں جو لیٹر تھا انہوں نے لکھا اپنی چھٹی کا عمران جاکوب بناز اور ان کا جو لیٹر تھا وہ بڑا ایموشنل لیٹر تھا اس میں لگ رہا تھا کہ کتنا وہ ایموشنل ہیں اور کیا آپ کو یہ پتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کی ہیں کہ ریڈیکیولنگ اینڈ میس ہینڈلنگ تو وہ بھی اس جگہ پر موجود تھے جہاں پہ آئی جی صاحب کو لائے گیا تھا تو وہاں پر یہ عمران یکوب بناز صاحب بھی موجود تھے اب میر صاحب یہ اب میں مجھے لٹرلی اس بارے میں وہ نہیں ظاہر ہے آپ کی پاس افتلا ہوگی لیکن دو افسران کا مجھے کنفرم ہے جو کہ ایڈیشنل آئی جی اور کراچی پلیس چیز تھے میں نے آپ نہیں پتایا تھا ساری چیز لوگ چلیں بس ٹھیک ہے میرے ساتھ کافی ساتھ رانے بات کی تھی کل بہت بہت شکریہ طلعہ آشوی صاحب فواد چودری صاحب آپ یہ اتنے سارے جو ڈی آئی جیز اور ایس ایس پیز جا رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت کرائیس سیچویشن پیدا ہوگی آپ کو نہیں لگتا اس پہ ہماری سیاست میں بڑے اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں بلکل صحیح بات ہے آپ کی اگر اس طرح سے ایک پوری پولیس فورس اگر جائے گی ریزگنیشن کے اوپر تو اچھی بات تو نہیں ہے it also shows the kind of I think the command structure کا جو وہاں پہ problems ہیں وہ بھی اس کو بھی پتا جو ہے وہ چلتا ہے اور میرے خیال میں ابھی ہمیں تو پتا نہیں ہے ہم تو اس میں پارٹی نہیں ہیں یہ تو پارٹی والا اگر کوئی آپ لین لائن پہ تو ان سے پوچھیں ہم نے جو کہنا تھا بلاول صاحب نے کہہ دیا ہے نہیں لیکن بلاول صاحب نے کیا کہا ہے because مراد علی شاہ صاحب بہر بات کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب بہر بات کہہ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے ذرا وہ بھی سن لیتی ہے مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا جی وہ ذرا تھوڑے سے کلپ سنا دیں قائد عظم کی مزار کو استعمال کرتے میں انہوں نے پانچ سو شی بھی کم قدمہ داخل کے کئی اور باتیں سامنے آئیں ہیں جو کہ تشفیش لاکھیں کافی ہم انکوائری کریں گے اس انکوائری کو صندح حکومت کا ڈک کریں گے تین سے پانچ منسٹرز ہم اس کمیٹی میں ڈالیں گے جو کہ سب کو اس تفتیش میں بلائیں گے اور اپنا پوائنٹ او پیو حکومت کے لیے بنائیں گے تاکہ حکومت سپی ایکشن لے ہم پولیس سے پوچھیں گے جو بھی اداروں سے پوچھیں گے اس کوئی صحیح حقائد اس لیے ہم سب کے سامنے لائیں گے میں خود اگر ہوگا اس کمیٹی میں پیچھوں گا انہوں نے کہا کہ کچھ تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں تو ان کی انکوائری کے لیے ہم نے ایک منسٹریل کمیٹی بنا دیا ہے بعد میں پھر جب بلاول صاحب کو یہ پتا چلا تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی کمیٹی لیدہ کام کرے گی لیکن انہوں نے آرمی چیف سے مطالبہ کر دیا تو وہ آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گے اب اگر ان کا بھی آ گیا مراد علی شاہ صاحب کا بھی بن گئی ہے منسٹریل کمیٹی اور آئی ایس پی آر کی بھی بن گئی ہے مراد علی شاہ صاحب نے ایک وفاقی وزیر ہے علی زیادی صاحب ان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے وہ تو فیشنیبل ہے نا علی زیادی کا تو ایز ہی انہوں نے آپ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک دیکھیں پولیس جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت اس کو ہم بہت ریڈیکیول بھی کرتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کی یہ بیک بون ہے آج اگر یہ پولیس کے جوان جو ناکوں پہ کھڑے ہوکے ڈیوٹی دیتے ہیں پولیس کے افسران کے جو کرائم کو فائٹ کرتے ہیں اور بڑی شہادتی ہوئی ہیں میں انٹیریر میں رہا ہوں مجھے معلوم ہیں کہ آئی جی لیول کے افسروں نے ایس پی لیول کے افسروں نے ڈی آئی جی لیول کے افسروں نے سپائیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہر ادارہ اپنا احترام اور تحفظ کا حق رکھتا ہے یہ ایک بنیادی حصول ہے ہم اس ملک میں عدلیہ کا احترام کی بات کرتے ہیں ہم مسلح افواج کی احترام کی بات کرتے ہیں ہمیں اس ملک میں سیولین اداروں کے احترام کو بھی تسلیم کرنا ہوگا اس کو بھی ماننا ہوگا اچھا اب آپ مجھے بتائیے آئی جی جو ایک ڈسپلن فورس کمانڈ کرتا ہے وہ اب ڈکٹ ہو جاتا ہے مجھے بتائیے کہ ایک ناکے پہ جو کھڑا ہوا سپائی ہے اس کو وہ کیسے کانفرنس دے سکتا ہے it is a very serious matter اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ فیڈل گورنمنٹ کا لینا دینا نہیں سب سے پہلے منسٹر آف انٹیریئر کا فرض ہے چونکہ اگرچہ لائن آرڈر صوبے کا دارہ اختیار ہے لیکن جو رولز آف بزنس ہیں انٹرنل سیکیورٹی کا یہ ایک بہت بڑا کرائیسس ہے کہ ایک صوبے میں آپ کی پوری حفاظتی مشین جو ہے وہ چھٹی پہ جا رہی ہے تو منسٹری آف انٹیریئر should have come in secondly یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے جو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ہے یہ اس کے آفیسرز ہیں پی ایس پی کیڈر کے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی بات جی جی ڈیویجن کی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ دیکھیں گریٹ ٹوینٹی ٹو کے آفیسرز ہیں پولیس کیڈر کے آفیسرز ہیں اگر اتنی بڑی چھٹیوں پہ جا رہی ہیں یہ کیا جا رہا ہے آپ اس رائے سے پرائیم منسٹر کا فرض ہے اگر وہ خود کو فیڈریشن کا انچار سمجھتے ہیں یہ بات میں آپ سے کرنا جا رہا ہوں فواہ چوہی صاحب میرا یہ خیال تھا کہ بلاول صاحب کو پرائیم منسٹر سے مطالبہ کرنا چاہیئے تھا انہوں نے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کر دیا ہے وہ بات کو کھینچ کے ان کی طرف لے جا رہے ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی اس وقت پرائیم منسٹر آف پاکستان اس میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں یقیناً کر سکتے ہیں پرائیم منسٹر صاحب تو کریں گے بھی اور دیفنیٹلی اس میں جو بھی درکار ہوگی سندھ گورنمنٹ کو مدد وہ بھی ہم کریں گے لیکن دیکھیں نا یہی جو سیچویشن ہے نا جو ایسا نقبال صاحب آکے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں دو پرابم پولیس کو ریڈیکل کیوں کیا جاتا ہے بیکاوز جس طریقے سے پی ایم ایل این نے اور پی پرس پارٹی نے پولیس کو یوز کیا اس کی وجہ سے اپنے موڈل ٹاؤن واقعہ دیکھا سولہ لوگ شہید کر دیئے اور ان کی دوسری جو سب سے بڑی خواہش رہی جس کے اوپر ان کی ہر آرمی چیف سے بھی ان کی لڑائی ہوئی وہ یہ تھی کہ یہ فوج کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم ٹریٹ کریں جیسے پولیس کو ٹریٹ کرتے رہے ہیں یہ ان کی جو اصل یہ جو بیانی ہے نا پی ڈی ایم کا یہ ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے ان کی تمام تر خواہش یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پولیس کے سٹینڈرڈز کو ہم اوپر کریں اور سیول انسٹیٹوشنز کو اس مریٹوکریسی اور اس لیول پہ لے کے جائیں جس پہ فوج ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو کسیٹ کے نیچے لے ہیں جو بنیادی طور کے اوپر ان کا جھگڑا اور یہ جھگڑا موجودہ قیادت سے تو نہیں ہے نا ان کا جھگڑا شروع ہوتا ہے جنرل آسف نواز صاحب سے کاکڑ صاحب سے اس کے بعد جانگیر کرامت صاحب سے پھر پرویز مشرف صاحب سے پھر اس کے بعد راہیل شریف صاحب کے بارے میں بھی جو ان کی اوپین ہے ان سے تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت اگر آپ ہوتے تو آپ نے انہی کے ساتھ ہونا تھا صرف زیاؤلق کے ساتھ آپ جو ہے آپ کا جھگڑا نہیں ہے واقعی تو سب کے ساتھ آپ کا ہے اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو ان کی جو دماغ میں جو خناس بھرا ہوا نا کہ یہ چاہتے ہیں ذرا سخت لفظ ہے خناس اس کو کیا بھی ٹرانسلیٹ کریں تو ان کا جو دماغ میں جو خواہش ہے خواہش کر لیتا ہے ان کے جو بنیادی جو خواہش ہے نا وہ ان کو لے ڈوبتی ہے وہ ہے ایک منعق بننے کی بادشاہ بننے کی اور یہ جو آپ بھی کہہ رہے تھے نا کلیر نہیں ہے باس کون ہے کچھ نہیں کونسٹیٹوشن میں بالکل کلیر ہے کون باس ہے اور جمہوریت میں کوئی اس طرح سے کوئی منعقی والی پاورز نہیں ہوتی کسی کے بعد اچھا آپ یہ بتائیں یہ بتائیں پرائیم مصر کیا کر سکتی دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کروں گا انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولیس کو کیا کیا دیکھئے پاکستان میں دوزار تیرہ کے اندر دہشت گردی کی وہ سطح تھی کہ ہر روز یہاں پر لوگ خودکوش بمبار پڑتے تھے اور جو گولیاں کھاتے رہے ہیں جس میں آپ دیکھئے آپ کی بات میں نے سنی اب میری بات سنی دہشت گردی صاحب کا تعلق ہوئی جس کدر ہماری مصرح فواج نے جو بارڈرز پہ جا کے ٹرابل ایریاز میں قربانیاں دیں نیشنل ایکشن پلان اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ہماری پولیس نے چاہے وہ پنجاب کی تھی خیبر پختونخواہ کی تھی سندھ کی تھی بلوچستان کی تھی بے شمار قربانیاں دیں اور اگر ان کی کانٹریبیوشن نہ ہوتی تو شاید وہ جنگ ہم جیت بھی نہیں سکتے تھے تن تنہا مسلح فواج نہیں جیت سکتے تھے یہ ایک کلیبریٹیو ایفرٹ تھی جس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کی اگر صلاحیت امپروو نہ ہوئی ہوتی تو اتنی بڑی ہمیں کامیابی نہ ملتی تو لہٰذا یہ ان کی ایک ریٹورک ہے انہیں ہر چیز میں ستیاناس بیڑا غرق نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر ہر چیز خراب تھی بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے دور میں بھی دو صوبوں میں بڑی مخالف حکومت تھی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہماری اس سوق بڑی مخالفت کر رہی تھی اور خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی لیکن آپ مراد علی شاہ صاحب سے اور ان کو میں کہوں گا اپنے چیف منسٹر پرویس خٹک صاحب سے پوچھیں وہ رات کو کنٹینر پہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے لیکن صوبہ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ پی ایم سے مجھ سے فنانس منسٹر سے وارٹر اینڈ پاور منسٹر سے پی ایم تو آپ کے جو بھی اپنے منسٹر سے سب سے آکے ملاقات کرتے تھے اور ان کو اترام کے ساتھ ہم ملتے تھے ہم نے نیشنل ایکشن پلان چانہ پاکستان اکنومک کوریڈور ان سارے چیزوں میں اگر کامیابی حاصل کی اس لیے کہ کولابریٹیو گورننس کو اپنایا ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر ان کے ڈی این اے میں کولابریشن کی صحیحیت نہیں ہے یہ سمجھ دی ہیں کہ ان کے علاوہ سارے ملک غدار ہیں ان کے علاوہ سارے جوہر ہیں جی ڈی اے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں نہیں وہ تو دیکھئے وہ انہیں جہیز میں ملیں وہ انہیں جہیز میں ملیں یہ لے کر نہیں چل رہیں لہذا میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے اگین این اگین جب انڈیا نے ہماری اےئر سپیس وای لیٹ کی انڈیا نے ہماری ائر سپیس وائلیٹ کی وہ نہیں بیٹھے کشمیر مودی لے گیا وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے تو اب وہ اس وقت وہ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوں آپ کیا کریں گے دیکھئے میں تو ہوتا فورا اٹلیسٹ آپ آئی جی سنگھ کو کال تو کر سکتے ہیں آئی جی سنگھ کو نہیں چیف منسٹر کو ریچ آؤٹ کرتا بلاول بھٹو کو ریچ آؤٹ کرتا اس مسئلے کو ریزول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا آپ دیکھئے چونکہ ہمارے ملک میں کوئی پولٹیکل سٹرکچر نہیں ہے ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے بلاول بھٹو کو آرمی چیف سے اپیل کرنی پڑی ہے یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو اس حکومت نے فیڈریٹنگ یونٹ سے قائم کر دی ہے پی ڈی اے کے جلسوں میں جس آرمی چیف کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اسی آرمی چیف سے اب آپ جب مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کنٹرائڈکشن نہیں ہے سربراہ تو وہی ہیں اپنے ادارے کے سربراہ تو وہی ہیں بہتر یہ ہوتا کہ اگر پرائیم منسٹر کی یہ فادرلی فگر ہوتی کہ فیڈریٹنگ یونٹس اس کی طرف رجوع کر سکتے تو ان کے ساتھ تو کوئی کمیونکیشن ہے ہی نہیں کسی کی وہ تو کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک شہنشاہ معظم ہے چلے وہ تو سیاسی حریفوں سے نہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن فواد صاحب پرائیم میسٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی بندہ ایک اپوائنٹ کر سکتے ہیں آپ کو یا عصد عمر صاحب کو یا کسی کو وہ جائے اور سندھ میں جائے اور جاگے کراچی میں یہ تمام افسران جنہوں نے چھٹی کی درخواست دیا ان سے بات کریں اور ان کی بات سنیں پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ جو ایسن اکبال صاحب نے کیا یہ بات ان کی بلکل درست ہے جمہوریت جو ہے وہ کلیبریٹیو گورنمنٹ ہے اور اس میں آپ کو تمام جو گروپس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ایون اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور پرائیم مینسٹر صاحب بلکل تیار ہے اس کے اوپر آپ ان کی آخری سپیچ اٹھا کے دیکھیں جو انہوں نے اسمبلی میں کی انہوں نے کہا آپ صرف اپنے کیسز کے اوپر میرے سے بات نہ کریں باقی ہر معاملے کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہیں پہلے دن جب اسمبلی میں پرائیم مینسٹر صاحب گئے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ میں لایا اور انہوں نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھئے اور جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے اور پوزیشن کی اوبرال آٹھ سے دس کیسز سے باہر یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہر چیز ان کی وہاں پہ آکے رک جاتی ہے اور ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں ان کو ایسن اقبال صاحب پی ایم ایل این کے لیڈر ہے ان کی غلط فہمی ہے کہ کسی نے آکے حکومت کو کہو ان کے کیس بھی شامل کریں بات کرنے کا صرف آٹھ کیس ہیں جس میں زرداری صاحب کے اپنے کیس ہیں نواز شریف کے مریم بی بی کے اور شہباز شریف صاحب کے کوئی شاہد خاکان عباسی کے کیس کے اوپر کوئی بات نہیں اڑتی ایسن اقبال صاحب کے کیسوں پر کوئی بات نہیں اڑتی وہ کہتے ہیں ہم بجھا کر دی اے چلنے دیو روٹین آپ ہمارے وہ آٹھ کیس جو ہیں ان کے اوپر آپ بات کر لیں یہ کون کہتے ہیں آپ یہ جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں جب فیٹ اف کی اوپر نیگوشیشن ہوئی تھی آپ اس کمیٹی میں نہیں تھے جب تنویر صاحب تھے محصر رانجہ تھے شاہد خاکان عباسی صاحب تھے جب سینتیس میں سے چونتیس نیب کی پرویزنز کا آپ نے آ کے کہا کہ اس کو آپ ختم کر دیں آ کر کے اور آپ نے ڈرافٹ دیا کہ یہ یہ اس میں جو ہے وہ کر دیں آج پی ایم ان سے ان کیسیز کے اوپر بات کر لیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ احمد بھی ٹھیک ہے جلدی سے جلدی دیکھئے یہ وہ مس انڈرسٹیننگ ہے اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ کہہ دیں ہم نیب اس کے اوپر وہ جو دیکھئے نہیں دیکھئے ہم نے نہ کبھی ان سے نرو مانگا ہے آپ صرف مجھے ایک پوائنٹ ہو آپ آج کہہ دیں کہ گورنمنٹ بیٹھے یہ کیسز کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے نیب کے اوپر آپ چھوڑیں وہ ہم دیکھ لیں گے خود ہی باقی معاملات کے اوپر ہم سے بات کریں ہم آپ چاہت کرنے کو جا رہے ہیں نرو نہ ان سے کسی نے مانگا ہے نہ آئین اور قانون کی کوئی شک ہے جس کے تحت وزیراعظم دے سکتا مجھے یہ بتا دیں یہ وکیل ہے نا مجھے بتائیں کہ آئین نے کھا لکھا کہ نرو دے سکتا ہے وزیراعظم آج پرائم منسٹر آپ کے ساتھ مل جا آپ کے کیسز ختم ہو جاتا ہے اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں دس ہزار دفعہ کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں پہلے دن شباز شریف نے کہا نیشنل اکنومک چارٹر بنائیں ہو گئی جاو سٹینڈنگ کمیٹی میں جاو انہیں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس حکومت کے اندر صلاحیت نہیں ہے اس حکومت کے اندر کپیسٹی نہیں ہے اس حکومت کے اندر ویل نہیں ہے ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے پچھلے دو سوا دو سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کا جو حال ہو گیا ہے پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کا حال ہو گیا ہے جو کشمیر کا حال ہو گیا ہے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب مزید ان کو برداشت کرنا اپنی نسلوں کے ساتھ جاتی ہے اچھا بھے ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں گجرہ والا میں بھی اور لاہور میں بھی اور کچھ اور جگہوں میں بھی ان کی بات کرتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدد آج لاہور میں بھی اور گجرہ والا میں بھی کچھ اور جگہوں پہ بھی آپوزیشن کی مختلف جو ارکان قومی اسمبلی اور سبائی اسمبلی ہیں ان کے خلاف نئے مقدمے درج ہو گئے ہیں اور آج خواجہ سعاد رفیق صاحب نے ایک بڑی اہم بات کیا درہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں شباز شریف صاحب تو اعتدال کی بات کرتے تھے جب تک باہر تھے وہ جو اعتدال کی بات کرنے والی آواز تھی اسے زندان خانے میں ڈال دیا گیا اب لڑائی چھڑ گئی ہے اور یہ لڑائی کہاں جا کے رکے گی کوئی نہیں جانتا لیکن اس لڑائی کا شیلڈ اور کریڈک عمران خان صاحب کو ملے گا سعاد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک شباز شریف صاحب باہر تھے تو وہ اعتدال کی بات کرے تھے لیکن پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد لڑائی چھڑ گئی ہے لڑائی چھڑ گئی ہے اس کا کیا مطلب سمجھائے آپ کو چودری فواز صاحب جی دوبارہ میں آپ وہی جھگڑا ہو گیا ہے نا پھر جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا نہیں میں مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شباز شریف صاحب کو اندر کر کے حالات خراب کر دی ہیں انتشار پھیل گیا کیونکہ وہ اعتدال کے راستے پر چلنے تھے آپ نے ایکسٹریمسٹ اناثر کو آگے کر دیا دا حل والی کونسی بات ہے دیکھیں انہیں سب کا کوئی پرابلم نہیں ہے شباز شریف صاحب ہوں مریم بی بیوں نواز شریف ہوں ان کا صرف یہ پرابلم ہے کہ آپ جو ہمارے اب شباز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس ہے دیکھیں نا پہلا دور ہوتا تھا جب یہ انہوں نے نیاب ان کے خلاف کیس واپس بھی جا رہی ہے نہیں میں آپ کو بتاؤں نا یہ کیس جس کی اصل کیس ہیں وہ تو نہیں نا یہ جب انہوں نے بنایا تھا نا یہ اعتصاب بیورو اور شہفر ایمان کو لگایا تھا اس وقت کیا ہوتا تھا بندہ پکڑتے تھے کسی کو کھٹ مارتے تھے وہ کہہ دیتا تھا یہ کیس بنا دیتے تھے اور اس کے بعد جاج کو ملک ایوم تھا کو فون کر دیتے تھے سات سال تو کٹ سزا تھے نہ ہوئی نا جی مزہ نہ آیا نا اس وقت یہ اس طرح اعتصاب چلا رہے تھے اب کیا ہے اب مثل شباز شریف صاحب کے خلاف اگر آپ کیس دیکھیں اس میں کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں جو ان کے خلق شباز نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ہے اس میں کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں ساری بینکنگ ٹرانزیکشن ہے زرداری صاحب کے خلاف کیس ہیں اورل ایویڈنس ہے ہی نہیں ایک بندے ہیں ان کی اکاؤنٹس ہیں ان میں سے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں یہ پیسہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے لندن بہن جا ادھر سے واپس آئے سزائیں کیوں نہیں ہو رہی پھر؟ نہیں سزائیں تو ہمارا چونکہ پروسس ہے وہ شباز شریف صاحب پہلے باہر چلے گے پھر یہ آگے لمبی چلتا ہے شباز شریف صاحب کو باہر عدالت نے زمارت کی تو وہ گئے تھے وہی میں کہہ رہو نا وہ تو پھر ایک عدالتی پروسس ہے نا اس کو تو آپ نہیں کر سیتے لندن میں بھی بیس بیس سال لگ جاتے ہیں سزائیں ہونے میں لیکن جو ایویڈنس آپ پرابلم یہاں پہ دیکھیں نا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں آپ ان کو کہیں اپنے وکیل بھیجیں آپ صرف یہ کریں ایک تالیس وولیوم کے اپنا ایویڈنس ہے شباز شریف صاحب پہ ترے سٹھ وولیوم کی ایویڈنس ہے زرداری صاحب پہ آپ ان کو کہیں کہ اس کو ڈنائے کر کے دکھاؤ تو بات بھی ہو رہا سمجھ بھی آئے اصل میں دیکھیں ایشو پرابلم کیا ہے پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے ایک انٹی کرپشن اس کے اوپر عمران خان لیڈر بنے ہیں بکاوز لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگوں کے جو جنہوں نے پیسے کھائے ہیں ان کا پیٹ پھڑ کے پیسے نکالے گا اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو بنیادی سکیم ہے جب آپ اس پہ کریں کسی کا نہ پیٹ پھٹا ہے نہ کوئی رقم آئی ہے بلکہ حالات تو خراب ہوتا ہے میں آپ کے بات سے اگری ہو نواز شریف کو باہر بھیجنے سے بڑا نقصان ہوا ہمارا ہے اور آپ نے خود بھیجا بھائے میں نے تو اس وقت بھی آپ کو بتایا میں کہہ رہا تھا نہ بھیجیں تو پھر آپ کی کسی نے نہیں سنی میری سنی نہیں سننا نا سننا ہماری بات ہے کہنی سننا نا سننا ایسر اقبال صاحب یہ جو سعاد رفیق صاحب نے بات کیا ہے یہ بڑی گہری بات ہے اس کا جو مطلب مجھے سمجھا ہے وہی آپ کو بھی وہی سمجھا ہے یہ دیکھیں نا بات یہ کہ شباز شریف صاحب صاحب جانتے ہیں کہ ان کا ایک temperament ہے وہ ایک moderation کی voice تھے اور ان کو جس طرح سے leader of opposition ہے گلگت بلتستان میں election ہو رہے تھے ہمیں کمزور کرنے کے لیے اور ان کو وہاں پہ campaign سے روکنے کے لیے اندر کر دیا گیا اور اس کا یقینا جو ایک voice of moderation ہے وہ کم ہوئی نا سیاست کے اندر لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے cases بنائے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں ایک case مجھے بتائیں نواز شریف کے خلاف شباز شریف کے خلاف سننے نا درہ سننے میری بات سننے یہ بات مجھے یہ بتائیں کہ جناب فلانا project تھا فلانا سرکاری بجٹ تھا اس میں سے آپ نے یہ misappropriate کیا اس project میں سے آپ نے یہ kick back لیا اور ہم نے یہ اس کا ثبوت حاصل کر لیا جتنے transactions یہ گنا رہے ہیں آج نیب میرے والے کریں دو سو کاپیاں میں فواد چوزی صاحب کے اوپر بنا دوں گا آج آپ بھی تو نیب میں گئے تھے شاید حکان عباسی صاحب بھی گئے تھے آپ کیوں جا رہے ہیں آج کا ہم پیشیاں بہت رہے ہیں ابھی تک اس بات کی کہ نیب ہمارے خلاف reference دو سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں بنا سکا وہاں پہ پیشی بھی پیشی ڈل جاتی ہے ریفرنس نہیں بنا میں دو مہینے جیل کاٹا ہے جو نیورسٹی والا جو ریفرنس جو ناروال سپورٹ سٹی کا میں جیل کاٹایا ہوں اور اب نیب یہ کہتے ہیں کہ جی ہتکنڈے نیب کیا کرتی ہے کال اپ نوٹس ایشو کرتی ہے لوگوں کے سامنے وہ رکھتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ریسٹ وارنڈ ہے ورنہ وادہ ماف گواہ بنو وہ کہتے ہیں جی کس بات کے وادہ ماف گواہ بنے جب ہے ہی کچھ نہیں بلیک میلنگ کر کے یہ لوگوں کو حراسہ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کیس پہلے بنا لیتے ہیں کہ بعد میں کچھ ہم ایویڈنس بنا سکیں وہ ہوتی نہیں ہے آپ مجھے بتائیں سوا دو سال ہو گئے ہیں میں ابھی آپ کے پروگرام میں انہیں کہتا ہوں بتیس سو عرب روپیہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپنٹ بجٹ میری منسٹری سے ریلیز ہوا ہے یہ اس بتیس سو عرب میں سے بتیس روپیہ پرسنل گین مٹیریل گین مجھ پہ ثابت کر دیں ان کے پاس ساری پاکستان کی ایجنسی ہیں میں مجرم ہوں گا آپ کے پروگرام میں میں دے رہا لیکن مجھے چور بنایا ہوا ہے اسی طرح سب شاید کاکان کو چور بنایا ہوا ہے سعاد رفیق کو چور بنایا ہوا ہے اس کی سپریم کورٹ نے کہا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں آپ نیب نے اتنا غلط کام کیا ہے تو جب یہ آپ کو آفر کر رہے تھے کہ آؤ نیب پر بات کر لیتے ہیں تو آپ اس پہ بات کرتے ہیں پھر ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا ہی ہم کوئی ایسی بات چیت نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کو یہ موقع ملے کہ یہ اپنے لیے سہولت لے رہے ہیں آپ نے این ار او نہیں لینا نا این ار او مانگا ہے کسی نے نا ان سے لینا ہے ہماری صرف سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور کاؤنسل آف اسلامی کارڈیولوجی ان کے احکامات ہیں ان کی روشنی میں اس قانون کو جو کالا قانون ہے آئین اور قانون سے ہم آن کریں تو اگر آپ عدالتوں کے جو احکامات ہیں اور فیصلے ہیں ان کا اتنا احترام کرتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو عدالت بلا رہی ہے ان کو واپس آنا چاہیے دیکھئے نا وہ آئیں گے ضرور رہیں گے انہوں نے کبھی نہیں کہا میں نہیں آنگا لیکن عدالت نے ان کو اس شرط پر بھیجایا کہ جب آپ کے موالجین سرٹیفائی کریں گے تو آپ واپس آئیں تو عدالت ہی کہہ رہی ہے نا آ جائے پہلے اگر عدالت نے کہہ ہی دیا انہوں نے غلطی کاری لی ابھی کہہ رہے تھے جی کہ میں نے تو اس وقت مخالفت کی تھی نہ بھیجے تو انہوں نے بھیج دیا ہے پھر آپ نے اور کچھ ساتھیوں نے کہا پنجاب حکومت کی جو میڈیکل رپورٹ ہے ان کی بھی انکوائری کی جائے تو پنجاب حکومت کی آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی ان کے بارے میں آپ تو آج کل جاتے ہیں میں عثمان بزدار کو آپ جا کے ملتے ہیں میں نے ایکچلی چیف منیسٹر صاحب کو بھی کہا اور چیف منیسٹر صاحب نے اس دفعہ میرے ساتھ اگری کیا کہ بلکل وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو رپورٹیں ہیں ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور واقعی یہ گڑ بڑ ہوئی ہے ہونی چاہیے کریں گے کب وہ وہ تو ظاہر ہے سی ایم کو میں نہیں کہہ سکتا ہے نا کب وہ کریں گے لیکن ہونی چاہیے پہلے تو یہ وزیر سید کو ڈسمس کریں نا اور وہ فیصل سلطان کو ڈسمس کریں جس کو مرکزی ایڈوائزر لگا لیا سید کا سیکھ بات ہے لیکن ان کی تو رپورٹیں جو رپورٹ آنی ہیں انہوں تو اس کے اوپر فیصلہ کرنا نا دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹیں جو ہیں وہ کہاں سے خیر اس کے اوپر بڑی بحث ہو چکہ یہ بڑی بورنگ ڈسکیشن ہے میں یہ اس کو اس بات سے لینا چاہتا ہوں احسن اکبال صاحب کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے احسن صاحب آپ کو نیاب کیوں پر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا قانون آپ کا بنایا ہوا چیئرمن سے لے کے چپڑاسی تک آپ کا لگایا ہوا کیسز یا پیپلز پارٹی والوں نے آپ کے خلاف بنائے ہوئے یا آپ نے ان کے خلاف بنائے ہوئے سوائے آپ پر لے یہ جو دو کیسز ہیں ساری کا سارا سٹرکچر آپ کا اپنا بنا ہوا ہے اب اس کے اوپر جو آ کر کے جب آپ تنقید کرتے ہیں یا کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے اس کے بعد جب یہ ہو رہا تھا جب آڈیننس آیا اس وقت خود اس میں خواج آصف صاحب تھے اور کمیٹی میں اپنے کھا کھا میں آپ سب کو کھہ رہا تھا کہ جتنا ملتا ہے پانچ اتنا در منٹمنٹس کر لیں باقی برباد میں کر لی جیے گا جتنا آئے گا اس وقت آپ لوگ اس کے بعد اٹھ کے آگئے یہ جب فیٹر فالہ شروع ہوا آپ نے کہا جی سینتیس میں سے چونتیس نیپ کی آپ ختم کریں گے تو ہو کریں گے ہم برنام نہیں کریں گے یہ بلکل نہیں کہا دیکھیں جتنا ملتا تھا اتنا تو لے لیتے نا یہ تصحیح کروں انہوں نے وہاں پہ فاروق نائک صاحب کو کہا کہ آپ کی کیا تجاویز ہیں فاروق نائک صاحب نے جو بل سینٹ میں دیا ہوا تھا اس کی کاپی انہیں دی اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہم آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے بجائے یہ کہ یہ انہیں واپس بتاتے انہوں نے اسیمبلی میں جا کے لہرہ دیا دیکھو جی این ارو مانگ رہے ہیں اسی لیے ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا کہ ان کے اوپر مسٹرسٹ ہے کہ آپ اعتماد کے ساتھ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتے اچھا اب جی ایک بہت اہم سوال باقی ہے اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدیت ایسین اقبال صاحب جو آج گجرہ والا میں مقدمہ درج ہوا ہے خورم دستگیر صاحب ہیں اور ان کے ساتھیوں پہ جو درج ہوا ہے اس میں انہوں نے جو الیگیشنز لگائی ہیں ان پہ جو الزامات لگائیں ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کرونا ایس او پیز کی خلابرزی کیا ہے جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ تیہ کیا تھا کہ یہ اس کا خیال رکھیں گے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کوئٹا میں بھی پی ڈی ایم نے جلسہ کرنا ہے اس کے بعد اور بھی جگہ پہ آپ نے جلسے کرنے ہیں تو ایف آئی ایریں تو آپ کے خلاف درج ہوتی جائیں گی اور وہ مقدمے چلتے رہیں گے لیکن کیا یہ آپ کی خلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ سٹیج سے لوگوں سے کہیں کہ پلیز ماسک پہنے اور تھوڑا فاصلہ رکھیں جی اس بات کا وہاں پہ اعلان بھی کرتے رہے لوگوں کو ہم نے تلقیل نہیں کیا اور جو وہاں پر ہمارے مثال کے طور پر ہمارا جو کافلہ گیا ہم نے سب کو نارو وال سے جو گئے انہیں ماسک بھی دیئے ان کو سینٹائزر بھی دیئے کس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے سوال یہ ہے کہ جو پرچے ہو رہے ہیں یہ اس لیے نہیں ہو رہے سو پیس کے لیے یہ ہو رہے ہیں اس حکومت کا پروگرام ہے ایک گرفتاری سیزن ٹو سیریل شروع کرنے کا آپ کر لیں اس سے ہم کمزور نہیں ہوں گے مصد وزیراعظم صاحب کھڑے ہوگے کہتے ہیں میں ان کو وی آئی پی جیل میں نہیں ڈالوں گا سخت دوں گا بھئی کونسی وی آئی پی جیل اڈیالا جیل کی جو سب سے نیچے کی سزا ہے وہ سزا موت کے قیدی کی چکی ہے میں اور پاکستان کا سابق وزیراعظم اس میں رہے آئے ہیں ہم تو کسی فائب سٹار جیل میں نہیں تھے ہمیں کس بات سے ڈراتے ہو اور دے دو گے تو کیا فرق ہے لیکن ان چیزوں سے ملک نہیں چلے گا دیکھئے حامد آخری بات پاکستان is at a very critical juncture ایکانومی ہماری میلڈاؤن کر گئی ہے سوسائٹی ہماری غربت اور بیروزگاری سے میلڈاؤن کر رہی ہے ہم ایک شدید انٹرنل گورننس کے کرائسس کے اندر ہیں جس روش پہ یہ چل رہے ہیں پولرائزیشن کے اس سے ان کے لیے مشکلات یہ پیدا ہوں گی کہ ہماری معیشت مزید بیٹھ جائے گی کیونکہ جب آپ مہازرائی پیدا کرتے ہیں کوئی سرمایہ کار اس ملک کے اندر رجوع نہیں کرے گا جب آپ ملکی انتظامیاں کو منپلیٹ کرتے ہیں اپنے لیے لوگوں کو انتقام دینے کے لیے اس حیرسمنٹ کے اندر کوئی سرمایہ کار پاکستان میں پیسا نہیں لگایا سواد صاحب ایک بڑا اہم سوال آئی میرے سے بڑے لوگوں نے پوچھا ہے مجھے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو آج آپ پلیز اس کا جواب دے دیں لوگ کہہ رہے ہیں جو جو عمران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے ٹائگر فورس کے اجتباع میں ایک تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے یہ جو اس طرح ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب آپوزیشن کو ایک نئے عمران خان سے واسطہ پڑے گا وہ نئے عمران خان کا کیا مطلب ہے عمران خان تو اگریسیو یہ دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات دوں وہ ہیں فاس بولر اگر آپ نے ان سے عزت کرانی ہے ان کی عزت کریں یہ ایکسپیکٹ نہ کریں دیکھیں نا فاس بولر ہے اگر تو وہ جس کو تیز گیند کرائے گا تو اس کا رائٹ نہیں ہے کہ چھکا لگائے چھکا لگائے چھکا چھکا اگر وہ لگائے گا تو وہ اگلا بانسر کھائے گا جس طرح آپ نے تو خود کھیلا ہوئے دیکھیں فاس بولر چلتا ہے جب بال کی شائن ہو جب بال کی شائن ہی ڈی شیپ ہو گئی ہو تو اس میں فاس بولر چلتا ہے میں ایکچلی دیکھیں میں اپوزیشن کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا پہلے بھی پیزے میں تو بات یہی کرتا ہوں دیکھیں میں جس طرح ایسن صاحب نے آگے کہا نا کلیبریٹیو گورنمنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا اگر ہر وقت ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑ لڑ کے بڑے گھر کرے رکھنا ہمارے کچھ باتیں فر ایکزمپل آپ دیکھیں نا فیر الیکشنز الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ایکٹ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آئیں بات کریں اگر آپ ہر وقت ہم نے یہ اگر آپ کیسز کے اوپر یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر سے ہم شروع کریں گے میں کہتا ہوں ان باتوں سے شروع کریں جن پہ بات ہو سکتی ہے اس تک بھی چلے جائیں گے الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہو سکتی ہے ہمارے نزدیک آپ آٹا سستہ کریں چینی سستی کریں گھی سستہ کریں بجلی سستی کریں یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارا اتجاج ہے دیکھئے اکتر سالوں میں آمد صاحب اکتر سالوں میں آتے کی قیمت ہوئی چوتیس روپے دو سالوں میں ہوگی پچھتر ہسی روپے اکتر سالوں میں چینی ہوئی پچاس باون روپے دو سالوں میں ہوگی ایک سو دس پندرہ روپے یہ کرائسس ہے آپ نیچے میں آپ کو بتاؤں میں ایک گاؤں میں گیا آپ نے ایک ریڈی والا رو پڑا کہتا سر میں ریڈی لگاتا ہوں تیسرا مہینہ جا رہا ہے پانچ ازار بل دیتا ہوں بجلی کا میں کیسے بچوں کو روٹی کھلا ہوں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اکنومک میس مینجمنٹ اور ناکامی سے اس وقت سوسائٹی کا سوشل فائبر میل ڈاؤن کر رہا ہے اس سے جو کرائین اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ غریب آپ جب تک اس مہنگائی کی ذمہ داری ان پر ڈالتے رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اس طرح کہ مگرمچ کے آنسو رونے سے کوئی ان کی ذمہ داری ختم تو نہیں ہو جانی ہر ایک کو پتا ہے بجلی کیوں مہنگی ہے آج ففٹی پرسنٹ پاکستان میں جو بجلی ہے وہ ہم ہمارے پر فالتو ہے ہم ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے کوشلی کہ آپ نے گروہ ٹرینڈ ختم کر دیا کنزمشن ختم ہو گئی ڈیمانڈ ختم ہو گئی اتنے مہنگے سودے کر کے اتنے مہنگے سودے کر کے اتنا صرف اپنے کمیشنر کی بجلی کر لی ہے ڈھائی سال گزر گئے ہیں آپ کب تک کہیں گے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری یہ مسلم لیگ نون ہے نہیں نہیں ہنڈر پرسنٹ یہ تو ٹائم تو لگتا ہے نا ان چیزوں میں پھر اوپر سے کووڈ آ گیا اب آپ دیکھیں پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سکھڑی ہے ہندوستان میں بنگلہ دیش میں سیر لنکا میں ہر جگہ مہنگائی کا ایک انفلیشنلی ٹرینڈ ہے ایسی مہنگائی گئی بھی نہیں ہے ایسی اینڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے آپ اس کو یہ انشاءاللہ کووڈ جو ہی اس کا آتا ہے مہنگائی تو ٹھیک آ جائے گی سسٹم بہتر ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود ایک پلٹیکل انسٹیبیلٹی اگر ملک میں رہے ایکانومیز آگے نہیں چلتی یہ بڑی اہم بات کی ہے جی فواد چوہی صاحب بہت شکریہ فواد چوہی صاحب اور جناب احسان اقبال صاحب فواد چوہی صاحب نے کہا ہے اگر ملک میں پلٹیکل انسٹیبیلٹی رہے گی اگر سیاسی عدم استحقام رہے گا تو ایکانومی کیسے بہتر ہوگی تو یہ سیاسی عدم استحقام ختم کرنا آپوزیشن کا کام نہیں حکومت کا کام ہے اور حکومت نے یہ کام کیسے کر رہا ہے یہ حکومت کو اچھی طرح پتا ہے کانٹیکٹ کریں آپوزیشن کے ساتھ بات چیت کریں اور کچھ معاملات پر مل جلک کے آگے بڑھیں اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی